Hello and assalamualaikum everyone this is Sana welcome back to another brand new vlog Today's vlog is starting from early morning it's 7am اور میں افرا تفری میں جلدی جلدی سے بچوں کے لنچ باکسز ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ ناشتہ تو بچے بس برائے نام کر کے جاتے ہیں اور یہ کہانی میرے خیال سے گھر گھر کی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو لنچ باکسز دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر لنچ باکسز نہ دیں بچوں کو تو وہ سارا دن لیزی فیل کرتے رہتے ہیں کیونکہ کھا کے کچھ نہیں گئے ہوئے ہوتے تو یہ ہے کہ بریک ٹائم پہ تھوڑا سا انرجائل ہونے کے لیے تھوڑا سا لنچ کھا لیں اگر بچے تو پھر سارا دن وہ ایکٹیو رہتے ہیں سو اتنا لنچ باکس بچوں کو اٹلیسٹ کھانا چاہیے کہ وہ سکول کے جو آرز ہیں اس کے درمیان بچے ایکٹیو رہ سکیں اور اپنا کام کر سکیں یہاں پر آٹھ بجنے میں پانچ منٹ ہیں اور وین نیچے ان کی آٹھ بجے آتی ہے کہ آپ لوگ آج اپنی کیپس ویئر کر لیں گرمی تو اللہ کے شکر ہے کام ہو گئی ہے لیکن دھوپ کافی تیز تھی آج اور میری دونوں بچیاں بریک ٹائم پہ دھوپ میں گھومتی رہتی ہیں سکول میں جو ان کا میدان ہے یا سہن وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر یہ دھوپ میں گھومتی رہتی ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے کیپس ویئر کر کے رکھنی ہے کیونکہ بچوں کی سکن سینسٹیو ہوتی ہے ڈیلی کیسی بھی اسی حساب سے ہوتی ہے تو ان کی سکن کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے اچھا یہاں نا بچوں کو جلدی جلدی سے ڈراب کر کے میں واپس اوپر آئی تھی کیونکہ ہزبنڈ نے ابھی کالیج جانا تھا اور ان کے لیے لنچ بھی ریڈی کرنا تھا اور رات کا جو سالن تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو اس لیے میرے پاس یہ کباب رکھے ہوئے تھے میں نے یہ فرائے کر کے ان کو ساتھ دے دیئے تھے کیونکہ آج کل میرے ہزبنڈ تھوڑا سے لیٹ آ رہے ہیں تو اس لیے دوپہر کا لنچ وہی پہ کرتے ہیں تو کبھی کبار میں گھر سے بھی پیک کر کے دے دیتی ہوں اور کبھی کبار وہی پہ اپنے کلیکز کے ساتھ کھا لیتے ہیں اور اس طرح کے جو فروزن آئٹمز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بڑا یوسفل ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی انیکسپیکٹڈ گیسٹ آ جاتے ہیں ارجنٹ گیسٹ آ جاتے ہیں یا اپنے خود کے لیے بھی اگر کچھ گھر پہ اویلبل نہ ہو یا کسی کو پسند نہ ہو تو بندہ ساتھ میں یہ فرائے کر دیتا ہے میرے پاس یہ جو سیخ کباب ہیں مینیو والوں کے ہیں اور یہ کافی ریزنیبل ہیں as compared to K&N and other brands تو میں preferably یہی والے لے کر آتی ہوں ان کے نگٹس بھی ہیں اور باقی اس طرح کے جو فروزن آئٹمز ہیں وہ کافی ریزنیبل ہیں یہ آئٹمز میں بہت ہی کم یوز کرتی ہوں بہت ہی ریر یوز ہوتا ہے ان کا جو کہ ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے especially بچوں کے لیے تو بس مجبوری میں ہی ان چیزوں کو میں یوز کرتی ہوں اگر کچھ اور لنچ باکس کے لیے بھی بچوں کے لیے کچھ آویلبل نہ ہو تو ان کے نگٹس کبھی کباب میں فرائے کر دیتی ہوں اچھا جی یہاں پر میں نے فرائے کر دیتے کباب اور کچھ سالن تھا جو رات کا تھا اس کو بھی میں نے پیک کر دیا تھا ساتھ میں میں نے دو روٹیاں بنا دی تھی اور اس طرح کھانا پیک کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ہزبن کو بائے بائے کر دیا تھا اور اب شروع ہوتے ہیں گھر کے اصل کام اور یہ کام آپ کو سب کو پتا ہے کہ رات تک ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ کام کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے تو یہ رات کو ہی جا کے ختم ہوگا ماشاءاللہ میں نے کپڑے رات کو دھو کر رکھے تھے اور میں نے ان کو پھیلایا نہیں تھا کیونکہ موسم تھوڑا سا رینی ہو رہا تھا اور یہاں پر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا موسم ہوا ہے اور بارش کی وجہ سے فرش بھی نیچے گیلا گیلا نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے میں نے کپڑے پھیلا دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا موسم کو انجوائے کیا کیونکہ بہت ہی زبردست سا موسم ہوا تھا اور ہلکی ہلکی سی رین ہو رہی تھی اور ساتھ میں میں نے ناشتہ لے لیا تھا ناشتہ میں بہت ہی ہلکا پھلکا سرکتی ہوں کیونکہ بچوں کو بھیجنے کے بعد میں سوتی نہیں ہوں پہلے میں سو جاتی تھی لیکن اب مجھے کام کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مجھے اب یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو بنانی ہوتی ہے ابھی میں سیکھ رہی ہوں اتنا کوئی خاص مجھے ویڈیوز شیوٹ کرنا بھی نہیں آتی اور نہ اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ آتا ہے تو بس بچوں کے گئے گئے جو مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اس میں میں ان چیزوں کو دیکھتی ہوں تھوڑا سا میتھڈ کو لرن کرنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ یوٹیوب کا سسٹم کافی مشکل ہے اور یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کو سیکھنا بھی پڑتا ہے آپ کے کام کے ساتھ ساتھ اور اس میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے تو بس میں کوشش کرتی ہوں کہ چیزوں کو ساتھ ساتھ سیکھوں جو بھی مجھے سپیر ٹائم مل رہا ہے اور یہاں پر بارش کی پھوار جو ہے وہ بیڈروم کے اندر آ رہی تھی تو اس لیے میں نے اس کا جو مین کھڑ کی ہے وہ بند کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی اور یہاں پر میں واش کر رہی ہوں بچوں کے پرانے سکول بیگز کیونکہ ابھی جو انہوں نے بیگز لیے میں بہت فینسی سے ہیں اور اتنے ڈیلیکیٹ سے ہیں فوراں سے گندے بھی ہو جاتے ہیں اور خراب بھی ہو جاتے ہیں ایک کی تو زب بھی خراب ہو گئی ہے حالانکہ وہ ٹو تھاؤزنڈ کا بیگ لیا تھا اور اب چیزیں اتنی مہنگی ہو رہی ہیں اور ان کی کوالیٹی بھی بس ایسی ہوتی ہے تو میں نے ان کے پرانے بیگز نکالے ان کو تھوڑا سا واش کیا یہ کافی مضبوط بیگ ہیں اور اتنے ساری بکس اس میں رکھ کے بھی یہ بیگ ابھی تک ماشاءاللہ نہیں پھٹے تو پہلے میں نے بچوں کو منایا میں نے کہا آئیشہ اور ہانی میں آپ کے پرانے بیگ آپ کو واش کر کے اگر دے دوں تو آپ لوگ ری یوز کرو گے اسے تو وہ کہنے لگیں کہ ہاں ممہ ٹھیک ہے ہم بھی اسے بور ہو گئے کچھ مہینوں سے ہم یہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں پرانے والے ہی دے دیں تو بس بچوں کی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے جلد سے پرانے بیگز نکالے ان کو واش کیا اور ان کو میں نے ڈرائے کر کے ان کو واپس یوز کرنے کے لیے دے دی ہیں اور جو نیو والے بیگ ہیں وہ جب بچیاں سکول سے واپس آئیں گی ان کو بھی واش کر کے میں رکھ دوں گی اور اس طرح آلٹرنیٹ چیزیں بچے ایک کے بعد دوسری یوز کرتے رہیں تو وہ بور بھی نہیں ہوتے چیزوں سے اور ان کو تھوڑا نیا نیا سا بھی لگتا ہے یہ بیگز ان کے کہیں سے بھی خراب نہیں ہوئے تھے جسٹ گندے ہوئے تھے کیونکہ سکول میں اتنی گندگی ہوتی ہے ڈیکسز وغیرہ پہ تو اس لیے بچے تھوڑا سا اس کو ڈرٹی تو کر لیتے ہیں لیکن یہ بالکل خراب نہیں ہوئے تھے تو اس لیے میں نے ان کو رکھا ہوا تھا اور یہاں پر اچھے سے ان کو میں نے واش کر دیا تھا برشنگ کر کے ہی واش ہوتے ہیں یہ مشین واش تو ہوتے نہیں ہیں تو ہینڈ واش کرنے کے اور برشنگ کرنے کے بعد یہاں پر میں ان کو ڈرائے کرنے کے لیے ڈال دیا تھا نیکسٹ ڈے یہ ڈرائے ہو گئے تھے ویکنڈ تھا تو بچے بڑی خوشی خوشی منڈے کو یہ والا بیگ لے کر گئے ہیں اور ان فیکٹ بچوں سے زیادہ خوشی مجھے تھی کہ میں نے ان کی پرانی چیز کو واش کر کے ان کو ری یوز کروا دیا ہے اچھے یہ چھوٹے چھوٹے سارے کام کرنے کے بعد میرے پاس بہت ہی کم ٹائم بچا تھا کوکنگ کے لیے تو اس ٹائم پہ ہی میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے کوئی ظاہر ہے ان کی پسند کی ہی چیز بنانی چاہیے سکول سے بچے آتے ہیں تھکے ہوئے اور بھوکے بھی ہوتے ہیں تو میری کوشش ہمیشہ سے یہ ہی ہوتی ہے کہ بچوں کی جو پسند کی چیز ہے وہی بناوں مجھے کئی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند ہیں بچوں کو پسند نہیں ہے لیکن اب ان کی وجہ سے میں نے بھی ان کو بند کر دیا ہے کھانا کیونکہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ بچوں کیلئے ہم الگ بنائیں پھر اپنی پسند کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے الگ بنائیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس تو اس لیے جو بچوں کو پسند ہو بس اسی میں کمپرو مائزنگ لی پھر ہمیں بھی کھانا پڑتا ہے یہاں پر میں نے دال بنائی جلدی جلدی سے اور پریشر ککر میں یوز نہیں کرتی ہوں دال میں نے جلدی سے بنائی اور یہ دو گھنٹے میں میری دال گلی ہے اور پتہ نہیں کیوں آج بہت زیادہ ٹائم لگا تھا اس کو اور اس کے بعد میں نے دال کو تھنڈا کرنے کے بعد اس آٹے میں میں نے گون لیا تھا سمپلی بہت اچھا سا یہ بن جاتا ہے ایک ہیلدی میل بھی ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے بچوں کو آپ ہی ضرور ٹرائے کیجئے گا دال میں آپ آٹا سمپلی لے کر دال میں ڈالیں اس میں نمک مرچے اپنے حساب سے ایڈ کر کے اسے گون لیں اور پھر اس کے پراتے بنا لیں بہت ہی ہیلدی میل ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے اور فل آف نیوٹریانٹس ہے آٹا یہاں پر میں نے گون لیا تھا اور اس کو سیٹل ہونے کے لیے میں نے فریچ میں تھوڑی دیر کے لیے یہ رکھ دیا تھا کیونکہ ابھی تو مجھے یہ چاہیے بھی نہیں تھا جب بچے سکول سے آتے ہیں تب ہی میں نے یہ بنانا تھا خود میں نے تھوڑا بہت بس ناشتہ کر لیا تھا اور مین جو میرا کھانا ہوتا ہے وہ میں جب بچے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی کھاتی ہوں بس دیورنگ کوکنگ جو بھی برطن وغیرہ ہوتے ہیں اور باقی کچن کے کوئی نہ کوئی جو کام ہوتے ہیں وہ میں نے ساتھ ساتھ کر لیا تھے اور بچوں کے سکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے یہاں پر پراتھے بنانا سٹارٹ کر دیئے تھے بچوں کے آنے کا ٹائم مجھے فکس پتا ہوتا ہے کیونکہ وین ان کو دو بجے چھوڑتی ہے تو اسی ٹائم پر میں کوکنگ یا پھر جو بھی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے کوکنگ کا وہ کر لیتی ہوں لائک روٹی وغیرہ بنانی ہوتی ہے یا پراتھا بنانا ہوتا ہے پانچ منٹ پہلے بچوں کے آنے سے میں اس طرح پکا کے رکھ دیتی ہوں اور جب بچے آتے ہیں آفٹر چینجنگ دیئر ڈریسز وہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد فریش ہو کے اپنا ہوم وک بغیرہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اچھا مجھے نا پرسنلی یہ دال والا پراتھا اتنا پسند نہیں ہے میری بچیوں کو اللہ کے شکر ہے پسند ہے اور اس حساب سے وہ دال بھی تھوڑی سے انٹیک کر لیتے ہیں لیکن مجھے یہ اتنا اچھا نہیں لگتا تو میں نے اپنے لئے آلو کے بوجیاں بنائی ہوئی تھی اور ایسا بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ میں الگ الگ چیزیں بناوں اپنے لئے الگ بچوں کے لئے الگ تھوڑا سا ٹائم تھا میرے پاس میں نے سوچا چلو تھوڑی سے بوجیاں جلدی سے بنا لیتے ہیں اور یہ تو بہت جلدی بن بھی جاتی ہے اور بچوں کو بھی آلو تو آل ٹائم فیوریٹ ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ابھی بھی کھا لوں گی اور بچوں کے لئے پھر رات کے لئے بھی رکھ دوں گی تو ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے تو یہاں پر میں اپنا لنچ کا پلیٹر ریڈی کر رہی ہوں پلیٹر نہیں ٹری ہے یہ اور کوشش کیا کریں کہ لنچ میں سپیشلی سیلڈ آپ انٹیک ضرور کیا کریں جو بھی جس بھی ٹائپ کا سیلڈ آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ وہ ضرور لیا کریں چاہے وہ سمپلی آپ کے پاس پیاز ہی کیوں نہ ہو یا کھیرہ ہو یا ٹوماتر ہو ٹومیٹو تو میں بلکل نہیں کھاتی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا ایشو ہے کیڈنی کا تو اس کی وجہ سے میں ٹوماتر کا انٹیک بہت ہی کم کرتی ہوں یہ کافی فیلنگ بھی ہوتا ہے اور اس میں فائبر بھی ہوتا ہے جو ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اچھا یہ ہیں بچوں کے جو نیو والے بیکس تھے تو یہ سیکنڈ ڈے کا کلپ ہے جب بچے سکول سے واپس آگئے تھے اور میں نے ان کو واش کرنے کے لیے ان کے جو کیچینز ہیں میں نے کہا تھا یہ اتار کے دیں اور میں ان کو واش کر دوں اور واش کر کے ڈرائے کر کے ان کو میں واپس رکھ دوں گی اور جب آپ کا دل چاہے گا تب آپ یہ والے بیکس نکال کر ری ایوز کر لینا اور ان کو میں نے اسی طرح سے سوک کر کے رکھ دیا تھا تھوڑے سے گرم پانی میں اس کے بعد وہی سارا پروسس برشنگ وغیرہ کر کے میں نے ان کو ڈرائے کرنے کے لیے ٹیریس میں ڈال دیا تھا سکول گوئنگ بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ کافی کام رہتے ہیں ان کا یونیفرم ڈیلی بیسز پہ واش کرنا یا پھر ان کے شوز برش کرنا لنچ باکسز ہوم ورک کیونکہ بچوں کا خود کا موڈ ہو کبھی تو وہ خود ہوم ورک کرتے ہیں ادروائز ڈیلی بیسز پہ ہمیں ہی کروانا ہوتا ہے اور جو بھی مدرز میری طرح بچوں کو خود ڈیلی گھر پہ ہوم ورک کرواتی ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہوم ورک کروانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے یہ کام آلموسٹ کبھی کبھار تو دو سے تین گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں سپیشلی اگر میٹس کا کام ہو اور بچہ فائیو سکس فور کلاس میں اس طرح سے ہو تو خود ہوم ورک کروانا ایک بہت ہی چیلنجنگ چیز ہوتا ہے فر آل مدرز آج کا ویلوگ ہے یہی تک انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا بائی